اسلام علیکم میں اے سوشین شی پروگرامنگ کے ساتھوے لیکچر میں آپ لوگوں کا خوصہ مدید کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے سے ہوں گے آئیے آج کے اس ساتھوے لیکچر میں ہم لوگ سی کے ایک بیسک پروگرام کو ڈسکس کریں گے اس میں ہم لوگ یہ سمجھیں گے کی اس کا header فائل میں کیا ہے functions میں کیا ہے یہ ساری چیزیں کو سمجھیں گے پھر compiler کیسے کیسے کام کرتا ہے یہ بھی سمجھیں گے اور ہاں ایک important بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں اور پیچھلا لیکچر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک بڑی suggest کروں گا کیونکہ وہ لیکچر آپ لوگ ایک بڑی دیکھ لیں کیونکہ سارا چیز depend ہے اس لئے سکھ لیکچر میں ہی کیونکہ آپ کو theory کا knowledge ہونا بہت جروری ہے تب ہی آپ practically see programming کے اندر میں کام کر سکتے ہیں تو آئیے اب شروع کرتے ہیں یہ ہمارا see editor کھل گیا ہے میں new file بنا لیتا ہوں یہ پہلے سے پڑا ہوا ہے تو میں ان سب کو ہٹا لیتا ہوں ٹھیک ہے واپس سے میں اب پرگرام دوسروں کرتا ہوں اچھا جیسے کی پرگرام کے شرکشن میں میں نے بتایا تھا سب سے پہلے header file کی ضرورت ہوتی ہے header file سب سے پہلے مجھے لگانا ہے تو میں اس میں ایک سیمپل سا hello world کا ایک پرگرام بنانے جا رہا ہوں تو مجھے printf کی ضرورت پڑے گی اور printf ایک function ہے جو کی صرف print کرنے کا کام کرتا ہے دوسرا مجھے clear screen and get cs کی ضرورت پڑے گی clear screen پرانے جو screen پہ display ہوا چیز ہوگا اس کو ہٹانے کے لیے اور get cs ایک character لینے کے لیے یعنی کہ screen کو ہم تھوڑا دل halt کرنے کے لیے use کریں گے تو ان تینوں ہی function کا information studio.h and conio.h میں لکھا ہوا رہتا ہے جو مجھے دونوں کو پہلے include کرنا پڑے گا تو آئیے میں سب سے پہلے include کرتا ہوں studio کو stdio.h آپ چاہے تو پہلے conio لکھیں یا پہلے studio لکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ دونوں میں سے کسی کو اوپر نیچے لکھ سکتے ہیں تو میں نے studio لگایا پھر conio لکھایا اب میں program کو یہاں سے شروع کرتا ہوں اچھا یہاں پہ semicolon کی ضرورت نہیں اب میں بول دیتا ہوں clrstr چونکہ مجھے پہلے تو clear کرنا ہے پھر مجھے print کرنا ہے hello world ہم نے لکھا hello world اب آکے last میں میں mention کر دیتا ہوں get ch اب جدہ دیکھیں یہ ہمارا program ready ہو گیا ہے اب مجھے اس کو run کرنا ہے تو run کرنے کے لئے آپ کے پاس دو option ہے یا تو آپ keyword سے control f9 کر لیں یا پھر یہاں سے آکے run پہ click کریں یہاں پہ دیکھیں run ہے اس run پہ click کریں یہاں پہ shortcut دکھا رہا ہے تو آپ اس کو just click کرتے یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ hello world دکھا رہا ہے تو ہمارا program successfully run کر چکا ہے اب آئیے میں تھوڑا سا اس کو demonstrate کر دیتا ہوں یعنی کہ آپ لوگ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ پائے اس کے لئے یہ ذرا دیکھیں اس printf کا information لکھا ہوا ہے studio کے اندر اور اس کے لئے screen and get ch کا information کونیوں کے اندر لکھا ہوا ہے اسی لئے مجھے header file کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ لوگ structure of c program کا ویڈیو دیکھیں تو ادھر میں نے کہا تھا کہ library کو include کرنا پڑتا ہے یعنی کہ linker library کو include کرتا ہے object file سے تو یہ جو libraries ہیں ہمارے اس کو include کیا جاتا ہے object file سے اب ذرا یہ بات سمجھ گیا اچھا یہ جب ہم دیکھ لیں ہمیں نے تو ایسا بول دیا ہے کہ printf جو ہے ہمارا اس کا information studio کے اندر لکھا رہتا ہے میں کیا کر دیتا ہوں studio کو ایک منٹ کے لئے ہٹا دیتا ہوں ابھی میں program کو run کرتا ہوں یہ جب دیکھیں program successfully run ہے میں اس کو جب دیتا ہوں ہٹا اب جیسے ہی میں اس کو remove کر دیا ہے اور run کر دیا ہے دیکھیں ایک error دینٹ ہو گیا ہے یہ error کیا بولتا ہے جرہ error کو جرہ سمجھے error کہہ رہا ہے کہ printf function should have a prototype کہنے کا مطلب ہے کہ یہ printf جو function ہے اس کو compiler نہیں سمجھ رہا ہے compiler بول رہا ہے میں تو اسے جانتا ہی نہیں ہوں تو کیونکہ جب بھی کوئی function کے پاس compiler جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ سیدھا library میں جا کے اس کو سرج کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر library میں اس کی information مل جاتی ہے تو وہ compiler اس سے وہ کام کروا دیتا ہے اس function کا جو بھی کام رہتا ہے وہ compiler کروا دیتا ہے یا کر دیتا ہے computer سے وہ کام کو compiler کروانے کی کوشش کرتا ہے اور کرواے بھی دیتا ہے تو آئیے ذرا اب اس کو میں نے ہٹایا تھا واپس سے میں اس کو لگا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں اب جرہ میں نے کہا تھا کہ clear screen and get cs کے لئے ہم نے کیا لگا ہے کونیوں تو اب جرہ میں کونیوں کو ہٹا دیتا ہوں اب جرہ دیکھیں کہ دو errors ہمارے پاس آئیں گے دونوں کے دینے errors آگئے ہیں آپ کے پاس پہلا error ہے clear screen کے لئے اور دوسرا error آپ کے پاس ہے get cs کے لئے اور آپ کا دونوں کا دونوں prototype کر رہا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ clear screen and get cs دونوں میں سے کسی کو compiler نہیں پہچان رہا ہے تو مجھے جان پہچان کرانی پڑے گی تو میں کیا کرتا ہوں آپ سے پھر سے اس کو لگا دیتا ہوں so that compiler کو پہچان ہو جائے کہ clear screen کیا ہے printf کیا ہے and get cs کیا ہے آپ سے run کر دیا program یہ دیکھیں ہمارا program run کر گیا ہے اچھا ایک بات اور اس میں ہے کہ اس کو سمجھے کہ function کا پہچان کیا ہے جیسے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سر کا سارا function ہے اس program میں میں نے جو function use کیا ہے وہ چار function use کیا ہے سب سے پہلا main function main function کے اندر یہ سارا code ہے main function ہی سب contain کر کے رکھتا ہے ان سارے کا کام ہوگا main کو جو کچھ بھی ملے گا وہ سب کچھ بھی اب یہاں پہ آجائیے کہ یہ سارا functions ہے اب میں یہ دیکھنا ہوں کہ compiler کیسے چلتا ہے کیا کرتا نہیں کرتا compiler کا کہنے کا مطلب تھا کہ compiler directly شروع ہوتا main سے main سے چلتا ہے تو یہ دیکھوں کی کیسے چلتا ہے ٹھیک تو یہ دیکھیں میں نے اس پہ void لگایا ہے تو جتنے بھی function ہوتے وہ kuch return کرتا ہے تو یہ main بھی kuch return کرے گا اور مجھے اس سے return نہیں چاہیے اس لئے میں نے اس کے اندر لگایا void اور void لگایا ہے تو آپ لوگ اتنا ہی سمجھے کہ مجھے return نہیں چاہیے اس لئے میں نے void لگا ہے اور یہ return type کیا ہوتا ہے یہ ہم لوگ جب function پڑیں گے تو ہم لوگ اور زیادہ detail میں discuss کریں گے ہمارے upcoming lectures میں آئیے یہ باتیں سمجھیں اس میں ایک چھوٹا چیز میں بتا دوں یہ semicolon آپ لوگ ایسا کہیں کہ اس سب پاس میں semicolon لگایا اس کے پاس semicolon function کا کام یہی پہ ختم ہے printf کا کام یہی پہ ختم ہے but اس main کا کام شروع یہاں سے ہوتا ہے اور ختم یہاں پہ ہوتا ہے تو یہ ایک main کا block ہے اور اس کے opening and closing brackets ہے تو مجھے اس semicolon کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کی compiler سمجھ جاتا ہے کہ یہاں statement نہیں اس کے نیچے اس سے ضرور statement اور ہے تو clear screen ایک single اور particular کام کرنے کے لئے ایک statement ہے ایک function ہے جس کو semicolon لگا کے ختم کرنا پڑتا ہے تو میں نے 3 function کو ختم کیا ہے کیونکہ کام ختم ہو جا رہا ہے اب ذرا آئی میں trace کر دکھاتا ہوں trace کیا ہوتا ہے line by line code کو دکھاتے میں چلوں گا کہ compiler کون سے line کے پاس کب چاہتا ہے تو آئیے میں f7 press کر 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 ہوں keyboard سے f7 press کریں گے تو trace ہو ہو جائے گا دیکھئے میں پچھلے lecture میں ایک بات کہی تھی کی جب compiler شروع کرتا ہے code کو check کر نا تو کہا سے main سے شروع کرتا یہ تو آئیے دیکھتے کی main کو کیا کرتا ہے اب ہی main function ہمارا highlight ہو گیا ہے یعنی کہ line سے کیا کر دیا گیا ایسا پٹی بنا کے compiler نے کیا کیا hand over کر لیا یعنی compiler چلنا شروع کر دیا compiler کو دیکھیں کی کی س آگیا کہ وہ بڑھتا چلے گا یعنی شروع ہو چکا ہے code کا check کرنا اب جرح آئیے میں نیچے اترتا ہوں تو دیکھو جرح clear screen کے پاس گیا ہے میں دکھانا چاہوں گا جو میں پہلے program کو run کیا تھا تو وہاں پہ دیکھیں گے code کا output پہلے سے پڑھا ہوا یہاں پہ hello world دیکھ سکھتا پلوگ یہ hello world پہلے سے پڑھا ہوا ہے تو remove کرنے کے لئے ہی clear screen لگ آگی clear screen کا effect اس لئے نہیں ہوا کیونکہ ابھی compiler کمپائلر effect کیا نہیں ابھی جیسے ہی میں f7 واپس سے پریس کرتا ہوں تو clear screen کا effect ہو چکا ہو گا آپ اگر دیکھ نا چاہتے تو alternate key اور f5 press alternate key hold کر رکھے f5 کو press کریں آپ کو output دیکھے گا دیکھیں جرحہ output میں مجھے کچھ بھی دیکھائی نہیں دے رہا ہے اب جیسے printf کو پاس کرتا مطلب ہے وہ printf سے کام کروا چکا ہوتا ہے تو یہ دیکھ آپ output آپ کو مل چکا ہے get ch مجھے دوس پر لے جا کے چھوڑی گا ایک character کے لینے کے لئے میں پر کوئی بھی c d s پر پیس کر دوں تو مجھے واپس کوڈ میں بھیج دیا جائے گا compiler مجھے free کر دے گا اور get ch بھی کام پورا ہو جائے کیونکہ get ch ایک character لینے کے لئے رکھا رہتا ہے تو میں کوئی بھی character یہاں سے دے دیتا ہوں enter دے space دے دوں جو دل کر آپ سکتے واپس سے آگے میں fcfs clear کر کر یہ میں tracing کو کمپلیٹ کر دیا ہے اب جب آئیے اس کو اگر اور خوبصورہ تاب بنانا چاہتے ہیں اس hello world کو دیکھیں گے یہاں پہ corner میں hello world دیکھ رہا ہے میں color کر دیکھا دوں c کیا میں اور c لگا ہے ایک function ہے text color یہ آپ کو کیا کر دیتا text جو white white نظر آتا وہ color ہو جائے آپ اس کو لکھیں گے جی جرہ spelling کے ساتھ میں color کا نام تو یاد رہے spelling بھی غلط ہوگا تو color نہیں آئے گا اور small letter میں لکھنے تو color نہیں آئے گا کیونکہ ہمارا c language case sensitive language case sensitive کا مطلب کیا ہوتا اگر وہ capital میں ہی سمجھتا ہے تو آپ کو capital ہی لکھنا پرے گا اگر وہ small میں سمجھتا ہے تو آپ کو small میں لگے گا اور یہاں پہ وہ کون ہے اور یہاں پہ وہ compiler ہے آپ کا بہت ہی خیال رکھنا ہے تو آئیے میں اب ہمارا code لگ 4 لگ دیتا ہوں میں color rate کر دیکھ لیں آپ دوسرا بھی color use کر چاہتے تو 7 ڈال دیں color 7 white آگیا ہے آپ کوئی اور color 8 0 0 9 Hello world blue آگے ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا text یہاں پہ ہو رہے ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ center میں آج center میں کیا کرتا ہوں میں سیدھا ایک اور function use کروں گا کیونکہ مجھے center ملے جا کے چھوڑنا go to یعنی کہ بھیجو text کو کدھر x and y position پہ تو x position بھی دوں گا y position بھی دوں گا x y x position to 80 column display to so میں یہاں پہ 35 دے دیتا ہوں کیونکہ کچھ letters بھی ہیں اور یہاں پہ 12 دے دیتا ہوں یہ جب مجھے code کو کہا چھوڑے ایک error آیا مجھے چرچے semicolon میں نہیں لگا یعنی statement کو میں نہیں کیا بند نہیں کیا تو میں statement کو بند کرتا ہوں اب دیکھیں hello world center میں آگیا اب اگر اس کو billing کرانا چاہتے ہیں تو billing کا code 128 اس کے اندر لکھیں گے text color کے اندر اب جیسے دیکھیں ہمارا hello world blink کرنا شروع کر دیا ہے اوکے تو یہاں پہ میں نے ایک basic پرگرام کو discuss کیا ہے آنے والے وقت میں ہم لوگ اور بہتر طریقے سے سارے پرگرام کو دیکھتے چلیں گے پہلے جتنے بھی تھیوریز ہے اس کو complete کریں گے تو آج تک کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں ہمارے next lecture میں آپ لوگ کا بہت سکریہ اللہ حافظ اللہ how دائم